تازہ ترین ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے اور اب کیا آپ کو بتائیں محکمہ ریلیف خیبر پختون خانے سوات اور چار سدہ میں فلڈ ایمرجنسی نافذ کر دی انتظامیہ کے مطابق کالام کی تاریخی مسجد سمیت سوات کے کئی مقامات پر سیلابی پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے اس کے علاوہ سوات میں بہرین اور مدین کے درمیان سڑک سیلابی ریلے میں بہ گئی اس کی وجہ سے روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق سوات ایکسپریس وے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے پہلائی کے مقام پر جزوی طور پر بند کر دی گئی ہے اسلام آباد پشاور سے آنے والی ٹریفک کو پہلائی انٹرچینج سے گزارا جارہا ہے اور سوات سے آنے والی ٹریفک چکدرہ کی مقام پر بند کر دی گئی ہے زلائی انتظامیہ کے مطابق دریائے سوات کا سیلابی ریلہ دوپہر کے وقت منڈا ہیڈ ورک سے گزرے گا جہاں دریائے سوات میں خیالی کے مقام پر پانی کا اخراج دو لاکھ کیوسک سے تجاوز کر سکتا ہے دوسری جانب چار سدہ میں سیلاب کے نقصانات سے بچنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں ڈپٹی کمیشنر کے مطابق چار سدہ میں فلڈ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور پانچ یونین کانسلز میں سرکاری اسکولوں کو خالی کرایا گیا ہے جس میں سیلاب متاثرین کو رکھا جائے گا